اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک نیور ایسی بھی سکھاؤں گی چونکہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے آج میں آپ کو پوٹا کرے جی ایک نئے انداز میں بنانا سکھاؤں گی تو آپ لوگوں نے ٹرائے ضرور کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے جو ہے پیاس دے دیے ٹھیک ہے اور ڈال کے اس میں پیاس میں نے ڈال دیا آپ لوگوں نے اس میں کم میٹ کرنا ہے اس کو پیاس کو تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے تو دو منٹ میں پیاس کو سوفٹ کر لیتی ہوں پیاس ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہونے لگے ہے زبردست طریقے سے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کلیجی اور پوٹا جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا سڑکے اور بیسن سے اس کو آپ لوگوں نے واش کرنا ہے اس سے ایک تو اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے تو اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو میں پکاؤں گی اس سے پہلے اس میں میں آدھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کر دوں گی تین سے چار چمچ کے قریب اور اس کو میں اچھی طرح سے پکاؤں گی تاکہ جو بھی اس میں اگر سمیل ہو بھی صحیح تو وہ بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو دو منٹ ویٹ کرتے ہیں تاکہ میں اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو اچھی طرح سے بھونوں دو منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء رس سے کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر لال مرچو کا پاوڈر حلدی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اس کے علاوہ ہسپے زائی کا نمک کالی مرچیں اور تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ ایٹ کر دیا اس کے علاوہ ایک چھوٹکی کے قریب اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال مرچیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینیا اور اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے میں نے ان تمام چیزوں کو مکس کیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین سے چار چمچ تک دہی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دہیس میں ایٹ کرنا ہے اور آپ لوگ یقین مانے بہت ہی خوشبودار یہ ہمارے ریسپی تیار ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کتنی زبردست طریقے سے میں نے تمام چیزوں کو بھوننا ہے اب میں نے اس کو سیٹ کر دیا اور آپ لوگوں نے سائیڈوں پر اس کے ایسے ٹھمارٹروں کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی آپ لوگوں نے ہری میچیں کاٹ کے ڈال دینی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے اور تقریباً ہلکی آنچ پر اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے تو میں اس کو کور کر دیتی ہوں پانچ سے سات منٹ کے لیے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹھمارٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے کور کو ہٹا دیں گے ٹھیک ہے اوپر سے اس کے کور کو ہٹا دیں گے اور ٹوماٹروں کو اب ہم ایسے میش کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے یہ میش ہو رہے ہیں اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ٹھیک ہے بھونائی آپ لوگوں کی بہت اچھی ہونی چاہیے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ جتنے سے پانچ سے آپ لوگ اس کو بھونیں گے اس میں ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے بھونتی ہوں میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے گرم مسالہ پاوڈر اس کے علاوہ اس میں ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ٹھیک ہے ہرہ دھنیا آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں باری کٹا ہو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور میں آپ لوگوں کو اب لے کے چلتی ہوں اس کی فائنل لک کی طرف فائنل لک آ چکی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست طریقے سے ہماری یہ ریسیپی تیار ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگ کی انمانیں بہت ہی خوشبودار یہ ہماری ریسیپی تیار ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے ٹرائل ضرور کرنا ہے میری اس ریسیپی کو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینے ہے اگر آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں انشاءاللہ کل نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ